اسلامباد میں پی ٹی کے احتجاج کے دوران جی ٹی روڈ بلوک کرنے اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ تھانہ ترنول میں درش کر لیا گیا ہے مقدمے میں قتل اور دہشتگردی سمیت چودہ دفات شامل کی گئی ہیں مقدمے میں وزیرالہ علی امین گنڈاپور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب آزم سواتی آمر مغل اور پیریسٹر سیب سمیت ساڑھے تین سو نامعلوم کارکنان کو نامزد کیا گیا ہے دوسری جانب اسلامباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور عثمہ خان کا ایک دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا اسد کیسر کے بھائی ادنان خان کو سات روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا اڈیالہ جیل میں اٹھارہ اکتوبر پر قیدیوں سے ملاقات پر پابندی آئیت کر دی گئی پی ٹی آئی کے رہنما بانی چیئمن سے ملاقات نہیں کر سکیں گے